شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو اپنی بیوی کو یہ چار باتیں کبھی مت بتانا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت دھب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے مگر حضرت علی المرتضی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہے عمر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے اپنے اور غیر سب مفقرین اور دانشور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جس کسی نے اس عظیم انسان کے کردار گفتار اور عزقار پر خور کیا وہ دریائے حیرت میں ٹوپ گیا غیر مسلم محققین اور دانشوروں نے بھی جب حضرت علی علیہ السلام کے عصاف کو دیکھا تو دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے علی کو دنیا میں بینظیر اور لاسانی پایا اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کمال تہارت جادو بیانی حرارت ایمانی بلند حکمتی نرم ہوئی جیسی صفات بھی موجود ہیں کیونکہ اب شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی کرم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی خواتین و حضرات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے لبی کہا اور اسلام کو قبول فرمایا اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہم بس تھی آپ کو شجاہت کے علاوہ علم و فصل میں بھی کمال حاصل تھا آپ کے خدابات سے کمال کی خوش بیانی اور فساد طبقتی ہے ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علیہ علیہ السلام لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے پوچھو جو پوچھنا ہے بیشتر اس کے کہ میں لوگوں میں نہ رہوں پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی علیہ السلام بتاتے رہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت علی علیہ السلام کے بعد سے ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے امیر المومنین میرے اور میری بیوی کا دربیان محبت نہیں ہے پیار نہیں ہے وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے یا امیر المومنین ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص چار ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تو اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا وہ شخص گویا ہوا اے امیر المومنین کہ کون سی چار باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا وانا تم بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤگے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو ہر جائز مراد پوری کرو مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بتانا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کی عزت ختم ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائیوں اور اس کی بہنوں کو برا بھلا مت کرنا ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی یہ چار باتیں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مت کرنا تو خواتینوں حضرات آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے فرمان اچھے لگے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا